مون کی ڈال اور اس کی یخنی مون کی ڈال ڈالوں میں سب سے سادہ اور زود حضم ڈال کہلاتی ہے یہ دیماروں کو بھی حضم ہو جاتی ہے عبتہ اکثر لوگوں کو اس قضائقہ مشریف میں حافظ طور پر پسند نہیں آتا وہ اسے روکھ بھی کا سمجھتے ہیں تو بابوں میں چینے کی ڈال ڈالی جاتی ہے اور چینے کی ڈال کا حلوہ بھی بنتا ہے اسی طرح سے حلیمی مکس ڈالوں میں کچھ لوگ مون کی ڈال شامل کر دیتے ہیں لیکن جب سادہ ڈال شامل بناتے ہیں تو اسے مصرور کی دل شامل کر دی جاتی ہے لیکن اسے بھی پسند کرنے والے لوگ انگینت ہیں ڈال مختلف فریقوں سے بنی جاتی ہے اس کے اندر عام طور پر گوشت کی برابر کی تقییت پائی جاتی ہے لیکن یہ زیادہ حضم ہوتا ہے یعنی اس میں آئران کیش ہوں اور مختلف قسم کے بانیت بہت بیسی بکتانہ پائی جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو یہ گوشت حضم نہیں ہوتا کہ اگر گوشت کے ساتھ جو دیگر نقصانات پائی جاتے ہیں جیسے مستقل گوشت کھایا جائے تو جسم میں رشے کی سخت کمی ہو جاتی ہے اور جبکہ آج پہلکے گلنم بھی فارس بہت مشکل سے دستیاب ہوتی ہے تو اتنے سے مزادہ گوشت کا نقصان تحت شدید ہو جاتا ہے اسی طرح سے چاول جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو چاول کے ساتھ گوشت اکثر نقصان دیتا ہے لیکن اگر چاول کے ساتھ دال یا کوئی سبزی ملا دی جائے تو چاول ایک مناسبہ سبن جاتی ہے دال میں ریشے کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے باقی دالوں میں دکھر بھی ان نقصانات پائی جاتے ہیں لیکن مون کی دال چھوڑے مونے درجہ سودزم ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی ایسی پاپٹی یا خاصیت نہیں ہوتی لیکن جس کی وجہ سے باقی در اس کو منع کریں مگر بھی ممالک میں بھی دال کا سوٹ ٹلیئر سوٹ کی نام سے بنائے جاتا ہے اور یہاں کے بھی بے شمار علاقوں میں دال کی یحنیتی جاتی ہے اس کا طریقہ بہت سادہ ہوتا ہے ایک پیالی دال یہ چھٹان بڑھ دال لے کر ایک پیالی چار پیالی پانی میں ملا دیجئے یعنی کہ چار گنا پانی کا مسکم دال میں شامل کیا جاتا ہے اور نظر پسند میں افصال اس میں دال کے اس کو پکنے دیجئے جب دال بھی کنگ گھول جائے تو اس کو ہلکا سا گھوٹ دیجئے اور دیجئے دال کی یحنی تیار ہے یہ ایک بے حد سہد پخش نظام ہوتی ہے اور غریبوں کے لیے یہ ہوئے کہ ایک قیمتی توقع جیسی ہے سڑیوں میں نسل زکام سے بھی بچھاتی ہے گرم گرم پی جائے تو اس کا ذائقہ بہت زیادہ لذیز ہوتا ہے لیکن ٹھنڈی ہوکے بھی یہ دالیں پہ بری نہیں لگتی دال کسی ٹھکی سنکے پکائی جائے پھناچ اس میں یہ خوبی ہوتی ہے وہ ٹھنڈا ہوکے مزید گاڑا ہو جاتا ہے اور گاڑے پن کے ساتھ اگر دیل اور مجھے مسائلے دیجئے نہیں ہوں اور چیز ٹھنڈی ہو جائے تو وہ اس کا ذائقہ نہیں دیتی اس کو گرم گرم پیا جائے تو ہی بہتر ہے بہار آل اگر کوئی شخص اس کو سرد کھانا پینے پسند کرتا ہے تو حکیموں کے نزدیک بھی اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے ملک کی دال کی تاثیر جو ہے اس پتند سرد ہے تو اس وجہ سے بات بہت سرد ہی ہومیں ٹھنڈا کھانے پینے سے اس کو ضرر پہنچتا ہے کیونکہ ڈاکٹرز اس سرد کرم کی تاثیر یا قائل نہیں ہوتے لیکن اب بہت ساری اشیاء میں وہ اس چیز کو ماننے لگے ہیں یہ سمجھ دیجئے کہ ترحقیقت بیان کا فرق ہے حکیم بیگن کو پادی کہتے ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ ذرا دیر میں حضم ہوتے ہیں اسی طرح سے حکیموں کے خیال میں آلو پادی ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دیر حضم ہوتے ہیں تو دو کی چیز دیر میں حضم ہوتی ہے وہ اکثر جسم کے اندر اگر زیادہ مقدار میں کھالی جائے تو کیس پیدا کرتی ہے اور ہر کیس پیدا کرنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ حکیموں کے نزلہ زکان پیدا کرتی ہے یہ حکیموں کی رائے اور ان کی زبان ہیں تو مون کی دال بھی اگر سردیوں میں سرد کھائی جائے خاص طور پر تو نزلہ زکان پیدا کر سکتی ہے اور پلن پیدا ہو جاتا ہے ڈاکٹرز ان اثرات پر تسلیم کرتے ہیں لیکن ذرا اپنی اڑک زبان میں ان کے حیال میں دالوں میں اور کیشم والی چیزوں میں جو ہے کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ یہ بیمار جگر کو مظیب بیمار کر دیتی ہے اور جگر کی خرابی سے بائیس جو ہوتی ہیں یعنی کہ سفرہ اور اس طرح کی جو لواپ جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے لیکپیٹس وہ پڑھ جاتے ہیں تو ہر سر چیز جو ہوتی ہے وہ جسم اندر مختلف قسم کے لواپ یا بلغم کی قسم جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے ڈاکٹرز تو ہر سب ایک لواپ مانتے ہیں اس کے علاوہ وہ پس چیز کو اسلیم نہیں کرتے ہیں تو بہتا ہی ہے کہ مون کی دال کو گرم گرم کھایا جائے سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا جانتے ہیں